اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن گناہگار کی آنکھ تین میل لمبی تین میل چوڑی ہوگی قیامت کے دن گناہگار کی آنکھ تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوگی حضرت جزید بن حارون رحمت اللہ علیہ کہتی ہے کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لیا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھیں اسے رزق میں خوب وسط دی تھی اسے رزق میں خوب وسط دی تھی اور اسے جسمانی صحت بھی دی تھی لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہیں پائے گا اس پر وہ رونے لگے گا اور اتنا روئے گا کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوہ کیا جائے گا اس پر خون کے آنسو روئے گا اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوہ کیا جائے گا جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک کونیوں تک کھا جائے گا پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوہ کیا جائے گا جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوں گی پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوہ کیا جائے گا یہاں تک کہ پرشان ہو کر کہے گا اے میرے رب مجھے دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر رحم فرما کہ مجھے یہاں سے نکال دے حیاتل صحابہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر فور ایٹی تری جزاک اللہ چھ بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر بارو بڑو